ہیلو فرینز ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے میک بک میں یا آپ میک کا کوئی بھی ورچنج یوز کر رہے ہیں اس میں آپ یاہو میل کی جو ایپ ہے اسے کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ یاہو میل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور بار بار آپ بروزر میں جا کے سائن کرتے ہیں تو آج ہم اس کی ایپ کو انسٹال کریں گے اگر آپ ایپ سور میں جا کر یہاں پر سرچ بار میں یاہو میل کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یاہو کی کوئی بھی افیشل اپلیکیشن نہیں ملے گی جو بھی یہاں پر آپ کو اپلیکیشن ملے گی وہ تھارٹ پارٹی اپلیکیشن ہے تو اس لیے آپ یہاں سے سے کلوز کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے گگل گرام کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے یاہو سرچ کرنا ہے اور یہاں پر اپنی جو یاہو میل ہے اسے سائن ان کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یاہو کی جو ویب سیٹ ہے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں سے میل کو اوپن کریں میل اوپن کرنے کے بعد آپ کے سمجھے آپ کی جو یاہو ایمیل ہوگی وہ اوپن ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے پر 3 ڈارٹس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے مورٹ ٹولز میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے شارٹ کٹ کو اوپن کرنا ہے شارٹ کٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کا نیام چینج کرنا جاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے اوپن ایز ونڈوز پر چیک مارکل لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے create button پر click کرنا ہے جیسے یہاں سے create button پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے میک بک میں yahoo mail create ہو جائے گی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر yahoo mail open ہو رہی ہے یہ ایک ایپ کی طرح آپ کے netbook میں انسٹال ہو جائے گی آپ اسے جتنی مرتبہ بھی cross کر کے یہاں پر open کریں گے تو direct آپ کو browser کے بغیر آپ yahoo mail کو open کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں launchpad میں جاتا جیسے ہی اس کو open کیا ہے تو یہ direct yahoo mail open ہو چکی ہے مجھے browser میں جا کر اسے بار بار sign in کرنے کی بار بار browser میں جا کر اسے sign in کرنے کے ضرورت نہیں پڑی تو آپ اس سے yahoo mail کی جو ایپ ہے اسے netbook میں بہت آسان طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کا use کر سکتے ہیں thanks for watching this video